بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 دلے دن کیا بات رسول اکیرم کی اسلام کا برچن لگا کر اندیم بدل دیا عالم کی اسلام کا برچن لگا کر اندیم بدل دیا عالم کی وہ نورِ قدم وہ شاہِ امم وہ نورِ قدم وہ شاہِ امم وہ نورِ قدم وہ شاہِ امم جس بات جن کا عالم میں تقدیم بدل دی آدم کی باقی نہ رہا ظلمت کا رشا ہر سنت اجالا پھیل جیان باقی نہ رہا ظلمت کا رشا ہر سنت اجالا پھیل جیان جس بات جشوہ آئے نوب نبی اسرال نے ہم کامیں چمکی جس بات جشوہ آئے نوب نبی اسرال نے ہم کامیں چمکی اسلام کا پرچم سہلا کر تقدیم قسل دی آدم کی وہ اس کی برال حب سیتا دنیاں کے لئے لہم دل سے وفا وہ اس کی برال حب سیتا دنیاں کے لئے لہم دل سے وفا چھوٹا لزبان سے نام نبی دھیلا اور دبانے میں دن کی چھوٹا لزبان سے نام نبی دھیلا اور دمانے میں دن کی سرکار کے روحے روشن پر ستیت کے آنکھوں کیا کہنا سرکار کے روحے روشن پر ستیت کے آنکھوں کیا کہناں ہائی رگ میں رہ مت پہ جگہ تقدیم تو دیکھو سب نم کی ہائی رگ میں رہ مت پہ جگہ تقدیم تو دیکھو سب نم کی اسلام کا پرچن نبی دیکھو سب نم کی اسلام کا پرچن نبی دیکھو سب نم کی ہائی رگ میں رہ مت پہ جگہ تقدیم تو دیکھو سب نم کی کیا براد رسول دیکھو سب نم کی میرنام میاں خمدر سب نم سب نم کی سینئر وائٹ بینڈرڈ ہے سیاتھو سینڈر او کاربن اینڈیسی کو سامنیز پیٹھو کے پروگر میں اس کے ساتھ ہمارے آنکھ کے موضوع حسود اکر آتون امریہ ورسلیم بگرہ سکر بحسیت مواللہ بگرہ بی اس موضوع پر بات کر لیکنی ہے آج میں دعوت دیا ہے یہاں کارب کارب شبیر احمد برچوکی صاحب جو کہ ڈائریکٹر ارسلید موضوع دی ایڈرڈاکشن سامن ایڈکیشن سے جوڑ لہا ہو گئے ہم میں اسے ازارش کرو گا خدا صحیح اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم لَقَرْ مَنْ لَلَّهُ وَلَلْمُؤْمِنِينَ اِلْبْعَاسَتِهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْتُسِهِمْ يَقْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُذَرْقِيهِمْ وَيُعَلِّظُمُ الْكِتَابُ وَالْحِقْمَةُ وَإِمْقَانُوا مِنْ قَبْلَ رَفِيضَ الْعَلِمِقِبِينَ صدق اللہ مولانا دیم لاکھوں درود حضرتِ محممتِ مجتبہ سنگا سنبس کہ جن کے آنے سے ہمیں یہ پہچان ملے اور ہمیں وہ نام ملا کہ جس پر ہم جتنا شکر اضاق نے ادا رہو بزد کا وکم ہے وہ وَسَمْوَا قُلْ مُسْلِمِينَ رَبِ قَرِيمِ نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا ہے اور اچھے اچھے نام اور اچھے جی پہچان قائم بھی بیٹیوں کے نام آئیشہ خاطمہ ہو گئے بیٹوں کے نام عبداللہ اور عمر اور طالب ہو گئے میں سوچتا ہوں ایک طالب ان کے طور پر کہ اگر حضرتِ محمدِ بُحِتما صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے ہوتے تو معلوم نہیں ہمیں کس مندر میں کس گرجے میں اس پوجہ پاک میں لگا ہوتا ہے اللہ مہربان با اُس کا شکر ہے اور حضرتِ محمدِ مشتبہ جو رحمتِ دو جہان ہیں معلوم اور بردی بن کر آئے ان کی تعلیم سے مجھے ایک پہچان ملی ہے مجھے وہ نام ملا جو میرے لئے دنیا میں باعثِ اُتار ہے اور آخرت میں باعثِ نجام ہے محترم صدرِ مجنس میاں محمد انور صاحب محترم دعوت صاحب اور میرے بہت عزیز اور محترم بھائیوں اور اسلام کی میٹھیں جو بودھو ہے وہ شہر بھر میں اور آپ کو بتایا بھی جاتا تھا کہ یہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمائے اس بات سکی ہے رسول اللہ تعالیٰ نے انہوں سے کہ انہی میں سے رسول بھیجا چار باتوں کیلئے چار چلو کی تعلیم دینے کیلئے یقینو عظیم آیاتی وہ رضے قریب کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں وہ یو ذکی مرک کا تذکیہ کرتے ہیں ظاہر اور ظاہر کی پہارت کا سامان کرتے ہیں وہ یو علم محمول کتاب اور انسوں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں بل حکمت اور دالائی سکھاتے ہیں حالانکہ ان کے عامت سے پہلے لوگ کھلی گمراہی دیتے ہیں میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر ہمیں یہ خیال آجائے کہ جو انسانی زندگی کی تیزتی ترین مردہ ہے مجھے حاصل ہو جائے اولاد آدم اگر اس کی خواہش رکھتی ہوگا تو پھر انہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے قرآن مجید تک فہم حاصل کرنا چاہیے اس سے ایمان نصیب ہوتا ہے ایمان زندگی کی قیمت ہے قدر ہے اللہ کو جاننا ماننا اور پہچاننا مقصد زندگی کو جاننا ماننا اور پہچاننا اس کو جاندر ہو جانا اور میں کیا ہوں کہاں سے چدار یہاں کیوں جی رہا ہوں یہ میرا ارد گرد کیا ہے اور یہ دھرتی کیا ہے یہ کائنات کیا ہے خالق اور مخلوق اور آگے جن کو ہم دنیا سے چلتا کر دیتے ہیں ان کا تعلق مجھ سے اور آگے کی دنیا سے گرد گرد کو کیا ہے یہ ادراک و آدہی ایمان کہلاتی اور اتنی بڑے قیمتی دولت جب نصیب ہو جائے اور یہ دولت میرے ساتھ ساتھ رہے یہ ایمان مجھ سے جدہ نہ ہو تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سیرت کا مدالہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے اور ان تذکروں میں جینا ان تذکروں میں رہنا یہ سب سے کار کرتے ہیں جب ایمان پر جھانے لگے جب کمزوری علاقے پہنے لگے جب آدمی کہہ وہ قرآن اور قدام سے دوری ہتیار کرنا چلا جائے تو پھر کچھ چیز واپس لانے باتی ہے حضرت محمدہ کے کوئی اپنے پاس تو میں سیرا سٹیڈی سینٹر کے منتظمین کو ارزانیں دینے والوں کو اور معزنوں کو باری باری یہاں پیج ہونے پر مجبور کر دینے والوں کو سلام پیج کرتا ہوں مبارک بار پیج کرتا ہوں میرے بھائی اصد سائک نے کجھے اس طرح سے پکڑا کہ معزلت کی جو بھی بوجہیں ہیں جہاں جہاں پیدا ہوتی نہیں کہ میرے کی بہانے کا موقع ہے انہوں نے کوئی دھو تھا نہیں شکا اور نام کے اصد اصد میں اصد میں بھی اصد ہیں شیر ہیں اور قرآن نے ایسے شیروں کی خوبی یہ بتائی کہ بیضہ بتا جہاں بتا جہاں باری جہاں پکڑ دے تو پھر کچھ جانے نہیں پاتا اصل میں یہ ایک کا اخلاص ہے اور اس اثارے کی تشکیل اور تعمیر جو کردار ادا کیا ماضی کے لوگوں نے اور اس وقت نے وہ سرگرنی ہے سال میں ایک بار تو مجھے آنے کا موقع ہمیشہ ملتا رہا ہے محترم پروفیسر عمین جاویر صاحب اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے کہ قرآن کے دروس کو سلسل چل رہے ہیں پورے بلک پہ شروع ہوئے تھے لیکن اس کا سلسل کے ساتھ کہیں اور نہیں دیکھنے تھے اللہ ان کے درجے بلند فرمائے اور یہ جو تذکرہ شروع ہوا ہے جو ایمان کی تازگی کا باعث ہے حقیقتاً اور یہ چھتیسمہ تذکرہ چھتیسمہ محترم کی بڑی مبارک ہے کسی قرآن کو ہم نامی بنیادوں پر اور جو شکر ہوئی سے ادا کر دینا سلسل کے ساتھ جاری اور ساری رکھنا یہ حمدوں کا بڑا امتحان ہے استقامت کا بڑا امتحان ہے تو اللہ رب العزت نے آپ کو اس امتحان میں سر برو فرمایا ہے اور یہ تذکرے جو ہیں بڑی ایمان کی تازگی کا باعث ہیں مجھے معلق اور بردی کے ایسیے سے جو کچھ کہنا ہے میں یہ عرض کروں میرے ذہن میں وہ سوال آ رہا ہے جو صحابہ اکرام نے آ کر یارے لارے رسول حضرت صدیق اکبر کی بیٹی سے جو مرائے جانب پردے کے پیسے سے مجھا تھا کہ امہ جی بتائیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نبی کے اخلاق کیا آتی آداب کیا آتی شب و روز کیا آتی محصال کیا صبح کیسے کرتے تھے شام کیسے کرتے تھے معیشیت کیا تھی واجتت کیا تھی جنگ اور سوال بہت بڑا سوال بڑی حسرت تھی سوال کے اندر لیکن وہ اس دور کے لوگ تھے سوال کرنے والے تھے اور دو تھے جنہوں نے سب کوئی شمیر کیا اپنی نگاہوں سے اپنے دل و دماغ کے اندر تو میری اور آپ کی امہ نے امبر محمد سیدہ آئیشہ نے یارے یارے رسول کی بیٹی نے پیار سے پوچھا سوال کے جواب میں سوال کر دیا اما کراتا قرآن اے بیٹو قرآن نہیں پڑا جواب دو کے آشروندہ کرنے کے لئے تھے تفرچوں دلانے کے لئے حضور کے اخلاق پوچھتے ہو حضور کا طرز زندگی پوچھتے ہو حضور کا طرز عمل پوچھتے ہو حضور کا صویرہ پوچھتے ہو حضور کا حضیار پوچھتے ہو حضور کیаемсяگے پوچھتے ہو حضور کی حق فجر پوچھتے ہو حضور کی قحمد پوچھتے ہو حضور کا جلال پوچھتے ہو آپ کا جبال پوچھتے ہو جنہیں آپ نے کیا پر پوچھ دیا ہمان کرا کراتھے پر قرآن نہیں کھڑا پھر کرمایا کہ اخلو کو اnaden کرآن آپ کا قرآن اپنا افلاح قرآن مرے بھائیوں اور عزیز محطم ساتھیوں ہم بڑے ہی خوش نصیب ہیں لیکن ہم بڑی آزمائش میں ہیں خوش نصیبی مجھے یہ نظر آتی ہے کہ قرآن مجید موجود اور محفوظ ہے قرآن مجید جو تیس بارے ہیں ایک سو چودہ سوز میں وہ موجود ہیں اور محفوظ ہیں اور موجود اور محفوظ ہونے کی صورتیں یہ ہیں کہ ہر لفظ لفظ اور جس کرتیب سے رسول اکرم صلی اللہ سے سنایا اس کو جمع کیا اپلین لوگوں نے اسی دنابت کی رمضان کے اندر اور اپنے شب و روز کے اندر اسی کرتیب کے اندر وہ موجود اور محفوظ ہیں سینوں میں موجود اور محفوظ ہیں ورکوں پر موجود اور محفوظ ہیں اور دنیا کی کسی خطے میں جمع جائیں آپ کو اسی طرح سے سنائی دے گا یہ جیسے نازل بات اور جو نسخے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تیار کیے تھے وہ بھی موجود اور محفوظ ہیں تاشکن والا نے اس کا موجود اور محفوظ کابل میں اس کا موجود اور محفوظ برطانیہ کے اندر موجود اور محفوظ یعنی جس پر سیدنا عثمان غنی کے کلابت کرتے ہیں بسایت فیق احمد اللہ یہ پرخون کے گبرے پہے ہیں وہ موجود اور محفوظ سینوں میں موجود اور محفوظ ہے یہ موجود ہے سینکلوں کی ہزار انہیں لکھوں پاس اور دوسری بات کہ اس کا عمل میں نحفوظ یہ اگلی بات بڑی اہم ہے نماز فرض ہے لیکن کیسے ادا کرتا ہے حد فرض ہے لیکن اس کی تفصیلات کیا ہے نظام معیشت ہے لیکن اس کی تفصیلات کیا ہے اس کی عملی ثبت کیا ہے پوری عملی زندگی دو فرض کے طور پر ہو یا خاشرے کے ایک جوز اور حصے کے طور پر ہو رائی کے طور پر ہو رائیت کے طور پر ہو حقیدے کے طور پر ہو خیال کے اور حال کے طور پر ہو یہ ساری ساری زندگی موجود اور محقود ہے یعنی برک برک ستر ستر اور کوری کتاب زندگی پاکیزہ اور کتاب زندگی موجود اور محقود ہے ایک موقع بر رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جناب میں کو باق کر رہے ہیں دینی غیرت اور ہمیت میں کو باق کر رہے ہیں ادسل صحابہ اکرام زبانی آپ لکھتے تھے کچھ لکھنے والے دیکھتے رہے جائے تو ایک سائٹ لکھ رہے تھے کسی اور نے اشارہ کیا کہ آپ لکھ رہے ہیں وہ دیکھا نہیں کہ وہاں لکھتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب نے فرمایا لکھ لیا کرو خدا کی قسم اس زبان سے کوئی کچھ لکھتا ہے جو پر اللہ کی مرضی اور حکم ہوتا ہے اور پھر آیت علاوہ کی خواہش حفظ سے نہیں بولتے بلکہ یہ تو اللہ کی وئی ہیں کہ جو آپ پر آ رہی ہے اور آپ سے بیان سنبھا رہے ہیں اور کیفیت کیا ہے مولم انسانیت کی تلاش جستجو ووجدہ کا زال لن بہادہ سارے انسانوں کی پولنے جنہیں پولنے ان کی پہلی کیفیت کیا ہے ترجمہ کرنے والے نہیں یہ ترجمہ کیا ہے ووجدہ کا زال لن بہادہ آج میں اور آپ تلاشی عراف تلاش کر رہے ہیں جستجو کر رہے ہیں میرے گر آپ کے مسائل اور سوالات ہیں تو حضرت محمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب کے لئے نمونِ عمل بنے سب کے سوالات کے جواب کا ذریعہ بنے سب کے مسائل کا اقراضی اور اجتماعی جو بھی مسائل آئے کے حل کا ذریعہ بنے ان کی کیفیت قرآن بڑے پیان سے بھیان کرتا ہے آپ کو متلاشی عراف پایا پھر اللہ نے آپ کو رستہ دکھا دیا متلاشی عراف پایا اقراض اس میں رب تلدی خطر تو قرآن کا پہلا سبق نازل ہوا اللہ کی طرف سے اور پھر یہ سبق نازل ہوگے چلے گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں مربی ہیں بذرتی ہیں یہ سبق احساس کو پہنچاتے ہیں سناتے چلے گے یہ اترا یہ وہ جو دور جاہلیت کی انتہائی مسئلت تھی انسانوں پر کیا مسئلت تھی خود فراموشی اور خدا فراموشی نہ اپنی خبر نہ اس جہان کے خالق اور مالکی خبر یہ بنتہائی پٹن معاشرے کی بڑی مسئلت تھی انتہائی تنگی اور پریشانی کی وجہ تھی خود فراموشی میں کون ہوں میں کیا ہوں میرے یہ شب و روز کیا ہے اس کائنات میں میرے وجود کمر صد کیا ہے اس کی تردیب کیا ہے تردیب کے پیچھے کون ہے پہلے سبق کے لئے جس کو اللہ رب العظم نے سب سے زیادہ مستریک سمجھا کہ یہ معلم بنے یہ مردی بنے وہ حضرتِ محمد اور یہ سبق کن کے ذریعے سے آیا فرشتوں میں سب سے پہترین کے ذریعے جنہیں جبریل امین کہہ یعنی جبریل کے ساتھ امین اور حضرتِ محمد کہ صادق ہیں اور امین ہیں سچ کے سوا اس جیس کا شائعہ تک نہیں خود فراموشی اور خدا فراموشی اس پہلے سبق نے اس پہلے سبق نے فرارہ وزید کے جو چیز پیدا کی یہ جو کیا ہے خود آگئی اور خدا آگئی خود آگئی اور خدا آگئی دنیا بدل گئی اندھیرے کی جگہ نور میں لگی دلوں کے بند دریچے کھلے اور کھلنے چلے گئے چہرے منفر ہوتے چلے گئے دلوں دماغ ماتر ہوتے چلے گئے انسان بدلے اور ایسے بدلے کی کھلتے رسل بن گئے محمد رسول اللہ ماللدین مراہو اشدہ علی القفار محمد اللہ کی رسول ہے ماللدین مراہو جو آپ کے ساتھ چلے والے جنہوں نے آپ کو جان لیا ہے پہچان لیا مان لیا مولد مان لیا مربی تسلیم کر لیا ان کے تربیتی نظام ان کے تذکیر کے نظام آگئے ہیں ان کی خوبی یہ ہے کہ اشدہ علی القفار کافتے ہوں پر بھاری رحمہ عبینم اور آپس میں ادہم کرنے والے کرم کرنے والے دل جڑے ہوئے ہیں یا بجان ہوئے ہیں ہر ہر معاملے میں ان کی مثال ہے یا بجان ہونے کالے اور گورے عجمی اور عرقی کی تبیز ختم ہوئے ہیں اور میں بسلام ہوں گا نبی اکرم سے اس پہلے سبت نے جو بدلنا شروع کیا تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے شاگردوں میں کہاں کہاں سے لوگ چلے سلمان فارس سے چلے اور فارسی بھولتے بھولتے در پہنچے آپ کی دراشت میں اور سیدنا سلمان نزی اللہ تعالیٰ پر جو سفر ہے روشنی کی درست میں نے اسے آٹھویں سے بات کے ساتھ نہیں شابل کرائے کتنا برچس کتنا خوب کتنا پیارا سفر ہے کیسے پایا ان کی آنکھوں سے پوچھیں ان کے دل سے پوچھیں کہ کیسے پایا کیسے چلے کیسے دیو سے نکلے اور کارِ بلال حرشے سے چلے سوہی بھون سے چلے یہ رنگا نا اور ترہ ترہ کی زمانے اور بولیاں بولنے والے کس کی ستے کے لوگ من کلِ بستانِ زہرہ حضرتِ محمدِ بشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلدستے میں یہ سارے ہی پھول کھلے اور پھول کھلے پھول کھلے اور ان کے ان کے جو سمت تھے ان کا جو ترس تھا زندگی کا انہوں نے جو کوئی سیکھا وہ ایسا پھیلا اس نے ایسی رونک برکا کی جہان کے اندر کہ ایک ایک کو دے کر دنیا نے ہدایت پائی دنیا نے اپنے زندگی کے معنی سمجھے پیارے ربی نے فرمایا بے آئیے ہیں احتدائی کن احتدائی کن یہ میں نے جو شاگرد تیار کی ہیں ان میں سے کسی کی تم اقتدا کرو تو تم ہدایت پا جاؤ گے تم تمہیں رہنمائی بھی دیں تمہیں زندگی کے معنی معلوم ہوں گے اور تمہارا سفر زندگی کے ایک منعان کے ہاتھ گزرے گا کہ تم کہاں سے آئے پرنا جا رہے ہیں اور تمہارے دل و دباع جو خیل جان دے رہے ہیں عزیز اور بہترم آئیے ہیں حضرت محمد مجھدوہ سفر تذکرہ کوئی رسمی تذکرہ نہیں میں اپنے آپ کو بے بس پاتا ہوں میں جب گہرائی پہ اترتا ہوں تو پھر کچھ سے بات نہیں ہوتی سچی بات ہے حضرت محمد مجھدوہ سفر تذکرہ اتنے پاکیزہ ہیں اتنے گہر ہیں اتنا پیار ہیں ان میں میں تو بڑی سطح پر کڑا ہوں میں تو بلگلا ہوں میں تو سمدن کی اجھاگ میری احسیت یہ ہے جو جتنا اس کردار کی گہرائی میں کیا جتنا کسی نے حضرت محمد مجھدوہ سفر تذکرہ کو وابستہ کیا جڑا اتنا وہ سرورو ہوا اتنا وہ روشن ہوا اتنا وہ چنکا اور پھر اس کا وہ کردار جو ہے آنے والے انسانوں کے لئے نمونہ عمل بن گیا بیائی جی ایک قدائیتوں ایک قدائیتوں یہ رسمی تذکرہ نہیں اس کا تعلق کسی مہینے سے نہیں ہاں اس طور پہ ربی و لبر ٹھیک ہے کہ جب لنپی تاریخ رات کو دور جاہلیت کہ بیٹیاں زندہ پر دور ہو رہی انسان انسانوں کو غلام بنا رہے اور سودی جا کے شکنجے ایک ساتھ انسانوں کو اور اللہ کے کام پر اتباق ہو رہا ہے کامداللہ کا ننگے رو کر بے لباس ہو کر سیٹھیاں بجا رہے اور تالیاں بیٹ رہے انسان خود ہو گیا اللہ کے پہچاند ختم ہو دی اس کے حق کو فراموش کر دیا تھا نہیں جانتے تھے کہ پجا پاڑ زندہ کی عبادت کیا ایسے میں اللہ مہربانوار حضرت محمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی میں لکھے جا اللہ طرف احسان دیا تو حضور کا تعلق اس دور جہنیت کی پارید رات میں تلو ہوتے سورج کی پہلی کرنس ہے ایسا سورج جو آسمان دنیا میں چنکا اور جیسے جیسے روشنی نمودار ہوتی تھے تو سلیم اتبا ترامیزہ سلیم اتبا قلبگار جیسے آگے بڑھتے گئے اور اپنی آنکھیں کھولتے چلے آگے ہی کے صفحہ نکلے اور جو ان میں سے کدی آگے کی تاریخ ہے جان کھوتا تھا تو مروتا نہیں تھا خون کا فقارہ کھولتا ہے کہتا خون تو میرا میں کامیان ہو گیا میں کامیان کامران ہو گیا سیدہ خان ساہ دور جانبیر کی لیڈر ہے اپنے کبھیلے شائرہ ہیں دو بیٹے ہیں وہ جنگ و جدد برفا ہوتا تھا گڑھائیاں ہوتی تھی لو مرتے تھے دو پیارے بھائی جنگ جدد کی نظر ہو پہن کو بھائیوں سے بہت پیار ہوتا روتے روتے شائری کرتے کرتے تو ان کی نظر نگاہ ختم ہوگے سنو تم کیسے کرتے ہوگے اور شام کیسے کرتے ہوگے اللہ کا کرنا یہ کہ قرآن کا پہلا سبب آیا اور سیدہ خان ساہ کا دسیگ بن گیا مولم انسانیت کی بات وہاں تک پہنج گئے کوئی عورت محروم تا رہی کوئی بچہ محروم تا رہا کوئی سوتا اور جاکتا محروم رہا کوئی حقشی عربی پارسی کوئی رومی محروم رہا اور آبادہ دور پر پہنچ گیا تو خوش نرسیب تھے جنہوں نے اس سبب پر غور کیا اس عظام کو سنا قلبہ نرسیب ہوا رب بزرا ایمان کی باروں کے ساتھ اور ایک بھائی کا دربیش ہے اس میں چار بیٹوں کو روانہ کر دی ہیں وہ بہنٹ جو بائیوں پہ بہن کو دی بے قرآن تھی بیٹوں تمہارے نصف پر کوئی دھبا نہیں تم شریف نصف دو تمہارے امہ یہ کھوڑے اقفا یہ جاؤ جا محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ دین پر کٹ برو اب وہاں مرنے پر روتی تھی اب مرنے کے لیے بھیج رہی اس ایک زندگی کے ماں نے کچھ تھے وہ سمجھ نہیں آئی کسی نے پوچھا کہ اب اپنے ماں پر کیوں روتی تھی اب مجھے دونہ دونہ آتا ہے ان کے آخر کیا ہو تو بیٹوں کو بھیج رہی ہے ایک شہید ہوا دوسرا اور تیسرا اور چوترا شہید ہوا تو فخر اور شوق سے کہتی بماں کہ اللہ تیرا شکر ہے مجھے چار شہید بیٹوں کی محبون کا اپنے شرح مجھے اپید ہے روز قیام بر آپ مجھے ہم سے ملا لیں گے حضرت محمد مجھتما صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نا توٹ بدلے سوچیں بدلیں جو آپ کے حالے میں جو آپ کے حلقے دور میں آئے ان کا سب کچھ بکے بدیبے نے کہا کہ میں جاتا ہوں لیکن جو بڑے ہوتے ہماری نماری کہتے آپ بڑے سالے میں آگ بھی جاتے دور لوگ پہلے یہ پتا کراتے حضور کے معلی معنی حیثیت حضور صلی اللہ کی تعلیمہ بے شمار مثالے کے کچھ کچھ مثالوں کے ساتھ آگے بڑتا تو دو لوگ گئے اور جا کے پوچھا کہ کون ہیں کھا ہیں اتفاق کہ یہ جو سر لوگ بیٹھے انہیں یہ ہے سر لوگ بیٹھے اور انہیں یہ ہیں نشست ادھر سے نہیں سوال کیا من انتہ و مر انتہ آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ سنگھایا کہ محمد عبداللہ میں عبداللہ کا بیٹا محمد اور کیا ہیں رسول اللہ جو انہوں درد معاشرے کو جانتے ہیں وہ ان سوادات کا لفظ لے کر جواب لے وہ ایسا معاشرہ تھا کہ جہاں دو تخافر کرتے تھے زندہ دو کی گرتی ہوتی تھی ہماری فوج ہمارا قبیدہ ہمارے مرنے پا اگر زندہ دو ستم ہو گئے تو وہ کبرستان کھینج کے لے جاتے تھے اپنے کارنام پہنے کی سینڈ لوگ جو دخل ہیں تمہارے قبیدے کے لوگ ہیں جو لڑتے مرتے جو دخل جو پوری دنیا میں ایک حرچل ہے ان کے آنے سے ان کی تعلیم کے آنے سے لیکن بس اتنا مستصر سا تعالی کہ میں محمد ہوں میرے پر نام اللہ آپ کیا ہیں رسول اللہ اللہ رسول تو کیا فرماتے ہیں رسول اکرام صلی اللہ صلی اللہ جو تعلیمات قرآن میں آئی ہیں جن کو آج انہیں نظر انداز کر دیا آج تعلیم تلاش کر لیا اس وشنی میں اس قیادت اور قیادت میں آج کے دور جاہلی میں بجی اور آپ کو اپنی تلاش کر نہیں اور رسخہ موجود ہے محفوظ ہے قرآن بھی موجود اور محفوظ ہے اور صاحب قرآن جن پہ اترا تھا ان کا عمل بھی محفوظ ہے وہ معاشرہ جس میں یہ قرآن جاری اور ساری بھی موجود محفوظ ہے آج نے قلابت کی انہیں ایرامی ہوئی قرد وغارت فساد ہے اغوان جنگ و جدل ہے کیا فساد برقا اللہ بھی تلقی کیسی بات کر گیا ردد یا محمد اسلام نہیں لائے دیا ردد یا محمد پھر پڑی کیا بات تاجر سو اللہ نے پھر پڑ دیا اِن اللہ یا عدل و احسان و ایت عدل قرم و ین حان الف شاہ ایت من کر رم بات کہ اللہ عدل کا حکم دیتا ہے اور احسان کا حکم دیتا ہے ایت لگتا ہے بل منقق اور خلاف آخر چیزیں نہ معقول آخر سے لگتا ہے بل اللہ و بغا سے لگتا ہے تمہیں نصیحت کرتا ہے شاید کہ تم نصیحت آخر جب لوگ دے اور جا کر یہ سبب ایک سبب اکسط من سیفی کو سنایا کہ فرمائیے حضرت محمد صلی اللہ کیا تعلیم دے کر آئے کیا سبب دے رہے اپنے شاگردوں کو جو جمع ہو گئے ارب اجن سے وہ کیا پڑھا رہے تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے یہ سوال کیا اپنے یہ تعرف کر آیا تو کہتے کیا تعلیم کیا ہوں کی تو آیات ہو رہی خوش نصیب اکسط من برور آئے ہو جاتا ہے دھوکہ کھاتا ہے آمدی اپنی پیڑی اور منجی کی فکر ہوتی ہے لیکن خوش نصیب قبیلہ خوش نصیب سمدان کہا کہ جو خدا کی قسم ایسی تعلیم اتنی شامدار باتیں اس دور میں یہ سبق آسمانوں سے اتنے ہوئی میری آنکھیں تمیں انسانیت کے شاگردوں میں آنے پڑے ہو جو میری آنکھ میں پیچھ نہ دیکھ مقاملہ اس بات پورا کمیلہ جب اس آیت مسلم کے مسلمان دی حضرت عمر بن عبدالعزیف جنہوں نے خلافت راجتہ کی یاد بہار تازہ کرتی خلافت راجتہ جب بھی پر ملی آئے گئے انشاءاللہ ایک عمر بن عقل عزیف عطا نصیب کرے گا ایک عمر بن عقل عزیف نصیب ہوگا انشاءاللہ فیڈ آخر کی یاد تازہ رنے والی ہے قدیلی آ رہی ہے اور اندھیرے کی جگہ اندھیرہ آجائے تو یہ قدیلی نہیں انشاءاللہ اندھیرے کی جگہ سوی رہی نہیں آنا دور جاری ایک بدلہ تھا دلیل سے پیارے نبی کے ادان سے پیارے نبی کے یقین سے پیارے نبی کی تعلیم سے انسان حضرت اور پہاڑ جیسے کردار کے ساتھ اس پہ خونت کے ساتھ کھڑے ہوئے حضرت عمر بن رب العزیز نے یہ فرمایا کہ یہ چامے آیت ہیں جتنے خیر ہیں عدل احسان اور اتائی قربہ میں آگئے جتنے شر ہیں فانشا بھنکر بھنی میں آگئے انہوں نے اس آیت کو جمعہ کے خطبے کا حصہ بنا دیا امام فقردی راضی جو چند دس بیس لوگوں میں سے دو سو کتابیں ہیں اور بتیس جندوں کی تفصیل لکھی اگر بتیس جندوں پڑھاتے تھے جب جلتے تھے گوڑے پر سیڑوں شاہد دائیں پائیں دوڑتے سار 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 کچھتے جاتے 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 علم زدہ تھا مستاد تابند تھا دلیل دلیل یہ اس کی طاقت تھی اور ایک حجوم تھا کچھنے بانوں قسم نقاض کا بدل لیا دوسر خطاب تفصیل صرف بتیس جندوں کی ایک خطاب اتنا کسی لکھنے کے بعد وہ کہتے کہ اگر برا قرآن نہ ہوتا حضرت محمد مجتبہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اے دلو عدل کرو تو بس یہ قرحی بدل جو اندھیرے تھے وہ صلی اللہ میں بدل گئے دل کے بند نریچے کھلتے چلے اور کچھ اس شان سے کھلے ایسی تعلیم کی کہ جب مکہ میں جلچا ہوا بات چلی تو پھر تشدد بھی شروع ہوا یہ تعلیم یہ حضور لے کر آئے یہ خود ساختہ نہیں یہ آسمانی سبق ہے حضور خود ساختہ عزواللہ مختصق نہیں بعض لوگوں نے خرصے میں یہ بحث کی ہے نبووت وحبی ہے یا اقتصادی ہے تیرے پاس اس پر گوٹنی بھی زیر میں جانا چاہتا اقتصاد کے معنی ایک آنی محنت کر کے ڈاکٹر بڑھ گیا ایک آنی صلاحیت محنت کر کے انجینئر کر گیا ایک آنی محنت کر کے پروفیسر ہو گیا ایسا معاملہ انبیاء کرام کے ساتھ نہیں ہوتا نبووت وحبی ہوتی ہے اللہ کی عطا ہوتی ہے اور اللہ جنت عن محنت کے کردار کے عظم کے اللہ سے تعلق کے جنگ بڑھ ہوتے سارے انبیاء کرام اور سارے معلمین سارے محسنین کے سردار افضل انبیاء بن بشر حضرت محمد عطا سارے اے اگر یہ سبق سن کے کھایا کر رہے اب جب پروکرنہ ہو رہا تو لوگ آرہے کون ہیں لوگ نے کہا جاندو کریں مت جانا مت سننا کہ ہم شاعری بھی جانتے ہیں کمانت بھی جانتے ہیں ہمیں جانے ہو دیکھ وہ سجائی جو آسمانوں سے آئے وہ طہارت اور پاکیین کی جو مولد انسانیت تکی طہارت اور پاکیین کی محدث بولتا وہ اقرام کو حضور کو ادا ہدا آتا کوئی جائے اور پھر بیسے واپس آ جائے جانے والے تمترات سے کہ ہم تو یہ ہو لیکن جب سنا تو لڑ پھڑاتے 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 اور دواہی یہ دیتے آجے کہ فدائی قسم یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں جب لوگ دو سفوں میں بٹھ گئے میدے کٹھے لگتے دیں کھانا بھی نہ گٹھا تھا ایک اجوم تھا انسانوں کا تو مظاہد اس انتشار برمویس انتشار کہتے دورے جانیے دلو کے ایسا نیچر آیا ہے ایسا کالیب آیا ہے کہ اس نے جلائی ڈال دیا لوگ حرم نے لیٹھے ہیں سرطار نے حقہ حضرت محمد مجھتبہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سائل پہ اب ہوتا ہے کہ اب بات تیجیل سے کون بات کرے گا تو انتشار ہوا اتبا کہ اتبا تم شاہری بھی جانتے ہو ترحانت بھی جانتے ہو اور تم صاحری جادو بری بھی جانتے ہو تم ہم سب پہ زیادہ بہار رہتے جانتے مکالمہ کرتے ہی وہ گیا اور جا کر بزرگ سے پاتے ہی شکر تاثاد آپ نے ہماری طاقت توڑ دی ہے ہمارے لوگ پیٹ تھے طاقت توڑ سبب تعالیہ کر ہمارے خدا ہوتے برا کام آئے لوگ ہمیں تعدہ دے رہے مکہ شہر کے اندر ایک صاحر آگیا ایک جادو کر آگیا ہمیں غصہ آتا ہے ہمارا خیال ہوتا ہے کھڑے ہوتے ہیں گڑھے ہیں یہ دوسرا باقی حضور سن رہے سر چھوڑا کر تو کیا بلد آپ کے قدموں میں ڈھیر کرتے ہیں آئیے یہ حاضر ہے اور اگر آپ کو سردار بننا ہے لیڈر بننے کا شعور دھو فرام کرتے ہیں اور اگر کو بیباری ہے تو دعوی راک آپ کو دبادارو کرتے ہیں سب کہہ دیا یہ معلومانہ حقمت کیا ہے شوڑ لیا جو مدد کو قابل ہے اتہاں یہ خضول بات کرے اتہاں یہ غلط بات کرے آپ سنیں سنیں سنتے جائیں جب سب کچھ کہہ لیا ان کا تحمل حضرت محمد بھی پہتا ہے تحمل اور توجہ کہہ لیا جی کہہ لیا اس کے بعد یہ ہے آپ نے ہاں بھی مسجدہ کی آیات علاوہ کرنا شروع بھی سورة سنت بھی کہتے ہیں جب اس آیت جہاں آدھ اور سمجد پر عذاب کا تذکرائے تو غطبہ نے بے صافتہ ایک دن اٹھ کے پر ہاتھ جو کے بھوٹے رکھ دیئے جانے دیئے واق کر دیئے وہ سارے لیڈر اُدھر بیٹھے دیئے رہے کہ عذاب کیا کرنا اٹھا اور میں کھڑا رہا بایا پوچھا کے بتاؤ کیا کہہ رہے تھے کہ مجھے کچھ بتا نہیں کیا رہے تھے کہ عربی نہیں بولنے تھے کہ بولتو عربی رہے تھے پھر بتاؤ تو نا کہ کیا ہوتا کہ بس چھوڑ دو اتنے 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 ہاتھ پہ چھوڑ دو اور ہمیں اپنے ہاتھ پہ رہنا چاہی اللہ کی بہی حضور کا پڑھنا اور حرم اس کو یقین ہو گیا تھا کہ اگر میں معذرت نہیں کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ آسمانوں سے بجلیاں گرے ہم یہاں موجود نہ چھپ چھپ کے قرآن سنتے یہ درس یہ سبب چھپ چھپ کے سنتے ایک رات آ کے گھر کے گر ایک کھڑے ہیں دوسرے ساتھ کھڑے ایک دوسرے کھڑے تو دن کو منع کر رہے ہیں لا تصول عادت قرآن اس قرآن کو نہ سنو یہ جو لساب آسمانوں سے اترا ہے معلوم انسانیت تو نہیں سی تعلیم لے کے آئے ہیں نہیں تیپادے نہ سنو لیکن اتر ربطہ کڑھائیں تو شہبہ کڑھائیں ربطہ جہل دیوار سے لگا ہے آنکھ تم کو لوگوں لوگوں کو پتا چلا جو کیا گیا ہیں چڑھو جی ہموں میں ہاتھ دیکھیں کہ کل نہیں آئیں اگلا دن والو ہر ایک نے کیسر جا ان دوسرے تو نہیں آئے میں تو چلتا ہوں اور پھر جا کے دیواروں سے بسیار حضور کا پڑھنا اور اللہ کے دلی قرآنی سبق جو اللہ کا دلام ہے جو دین حق ہے دین فطرت ہے دین فطرت ہے دین قیلت ہے جو میری آن ہے میری شاد اور چاند میری زندگی ہے کہ آن سے کو جھنڈا پانی کتنا عزیز ہوتا ہے جو کھوڑن ہے شدید اس میں خوشگوار کا نوم پہ جھانگے کتنے 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 خوشگوار ہوتے ہیں اس بھرن میں جو کھو سننے کو کتنا لیکن زید اور خٹ درمی نے روک دیا اور ملاکہ پر روک گیا اندور صلی اللہ علیہ وسلم مولم انسانیت ہم خوش نصیب ہیں کہ قرآن موجود اور وہ سارے تذکرے جو گزرے لئے انبیاء اکرام ہیں وہ موجود اور حضرت محمد مشتبہ صلی اللہ علیہ اکسانیت ہیں آپ کا قرآن آپ کے سارے سبب زندگی کی موجود صرف ربی ربی لطن نہیں یہ کوئی طلوع کا موقع ہے کہ جب لوگوں کو بشارت ملے کیا روشنی ہوتی جائیں اور یہ جہان روشن ہو جائیں خوش نصیب تھے جنہوں نے سب سے پہلے لگویک کہا اور آکے حقے میں آئے خوش نصیب تھے جو اس کے بعد خوش نصیب تھے جو مکہ سے چلے اور ہجرت کی اور خوش نصیب تھے جو مدینے میں اور جاتے جاتے جنہوں نے آپ کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں تو صحابہ اکرام قرار پارے یہ لاکھ ڈیر لاکھ لوگ کون ہیں کہ جدھر دس کی تعلان میں گئے تین سو تیرہ کی تعلان میں گئے تو انہوں نے لوگ کا قرآن کی روشنی میں طرزے ٹکر بدلا طرزے حضور کا تذکرہ باجئ حضور کے کردار کو تلاش کرنا اسے اپنانا اسے کردار کا حصہ بنانا یہ لازم حضور کے کیا حقوق ہیں ایمان دانا محبت کرنا اتباع کرنا اور اداب کرنا ایمان ایمان حضور کچھ سیاسی لیڈر نہیں کہ ان کی ان کی نظر سے اس طرح سے دیکھا رہے حضور کوئی فلسفی نہیں سکراب اور بدراب کی دازم کو دیکھنے کی پوشش کی جائے حضور صلی اللہ صلی اللہ کوئی سروایہ دار نہیں کہ سروایہ کو ان کے فخر کیا جائے حضور رحمت دو جہان اللہ کی وحی کے امیر اور دنیا اور جہان کے سارے انسانوں کے قائد اور مہتنے مولنے لا طرف حال نبی کو سیکھنے مال اے درس دسیعت دینے مال اے دو لوگوں جو ایمان تائیو اپنی آوازیں میرے نبی کے آواز پر بلند نہ کرو یہ عدم سکھایا شاگردوں کو کہ آوازیں بلند نہیں کرنی کیا مطلب ہے آواز جو بھی بلند نہ ہو اور یوں بھی نہ ہو کہ حضور رسول کی بات آجائے کہ میں کہتا ہوں یہ میں کیا ہے تمہیں تو خبر نہیں دیکھ تم کہاں سے آیا تم کہاں چلے یہ دراغ تو آنے ہی تو حضور صلی اللہ سلسل کے آنے سے نصیب ہوا اللہ اس کے رسول کی بات آجانے کے بعد وہ کہے کہ میں کہتا تو مال آگے اس کے عامال خط خط ہو گئے لا اللہ اس کے رسول سے آگے نہ پڑاؤ اپنے آپ کو یہ عدد سکھایا مولم انسانیت کے لئے جنہوں نے مقرر کیا تو حضور کی شان آپ کی آنٹ آپ کو معاملہ دنیا کی مولم جیسا نہیں وہ مولم انسانیت ہے وہ مولم انسانیت ہے لوگ اپنی کتاب میں اپنے افقاد ہیں جنہیں کلم من کرتے ہیں لیکن حضور اپنے افقاد نہیں پیش کرتے تو بھئی اعلان یہ ایک صاحب ہے جنہا نام مراد جرمن تھے سفیر بنے مرادش ہیں یہ سفیر بڑے سچے اور تھرے لوگ ہوتے ہیں جو مہم دی جاتی ہے سر کرتے لیکن جس قوم میں بھیجا اس کے مسائل اس کے حالات اس کی باری بھی جانے کی کوشش کرتے مراد روم میں نے کہا یہ مسلمان ہیں مسلمان گون ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں پتہ چلا ان کی کتاب ہے کتاب جب آنج لگی تو کس نے لکھی ہے لکھی نہیں ہے یہ تو نازل ہوئی ابھی نازل ہونا کیا ہوتا ہے جب کتاب پڑی تو حیرتوں میں ٹھوپتے چلے گئے سمندل کی اہوں میں گھوٹا زن ہوتے کشا اس کا کریٹر کہنا یہ تاقیل کون لائے کون اس کا عارض مدل آ گئے حضرت محمد صلی اللہ اور جیسے بلکل پوری زندگی وہ کتاب اللہ کے وحی کے متعبی پاتے چلے گئے تو پھر وہ وفت آ گیا کہ بھول کہ میں جرمنوں کا صفیر اس نے کہہ دیا اللہ محمد رسول اللہ یہ دلیل کی قادر یہ سجائی اور طہارت کی بات یہ دین فکر نیچرل وی آئی فا عقید اور عقید میں وہ بات یہ فائنل ہے راکھ لی اور میرے جرمن ہی آنے جانے والے دوست نے پروفیسر نے وہ کتار جیسے مقدمہ مجھے سنایا کہ میں نے جیسلام لایا تو کتار لکھی اس کتار کے شروع میں مقدمہ میں سیدنا علی رضی اللہ کو ایک اور کو کیا اَنَّا فُعَدَعُدَعُن لِمَا جَهِلُون اَنَّا لوگ وہ چیز کے دشمن ہوتے ہیں جسے بے خبر ہوتے ہیں اس نے یہ اطراف دیا کہ اللہ برحق لیکن میں بے خبر تھا اور اللہ کی کتاب برحق لیکن میں بے خبر تھا حضرت محمد صلی اللہ صلی اللہ معللہ میں انسانیت ہے محسن انسانیت ہے اللہ کے حجی کی امین ہیں ان کا سچا عمر اللہ کی تعید اور توسیق سے ہیں اور سارے انسانوں کے لئے میں برطت ہو رہا نہیں جرم نے شوٹ آگا اسے پکھ ہو اور اسے سزا ہو اس نے کہ جو چاہے کرو جو اسے فرحون کے جادو کر پہلے تو انام آگرے جب ایمان رسی ہوا تو کیا رہے تھے فقض مات قادر نمہ تک ہی حاض لیا تو ان سے جو گست کرو ہم تو مسیح جان سے آگر دھو آگے دنیا ہے جو مسیح علی گست ہوا پھر روپا پھر روم کھانی اور زندگی کس نے پائی حضور صلی اللہ صلی اللہ وہ معلوم ہیں کہ جو خبر اور نظف لے جو آگئی میں نے خرچے کا ادار کیا ائر گورس کے افسروں میں اور لوگوں میں اکفیرت کے جنسے میں مارڈو دن قرآن کہاں ہیں سرویس کر رہے نہیں کر رہے تو صدا آفتہ ہوں گے تو ایک افسر نے کہا کہ میں جرمنی کیا ان سے مل کے آئے اسلامی سینٹر کہیں کیا اس یقین کے ساتھ دین کا پرچان کر رہے اور قرآن پہ یہ کیا اللہ کی رہی اس کو سنا جلے جا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ جرمنی کی یہی پارلیمنٹ ہے اللہ کا دین کر جاری اور ساری کرے اسی کتاب کو پڑھے گی اور سروح کو یوسف اسلام بدلے عبداللہ ڈیان نے دو صاحبی ہیں اسلام جس سے مجھے عشق ہے پڑھنا شروع کیا دیکھنا شروع کیا جسے دوست نے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں لے کر رہوں کہ آپ اسلام لے آئے ہیں کہ نہیں کہ دیر کیا ہے سچائی تو تم نے مان لی تو یہ کس نے کر رنبانہ واباس رسول امین اللہ انہی میں سے رسول ان میں دے کیا کرے گا تو آیات آپ کی آیات دلاغ کرے گا یہ مغالم ہے جو آپ کی آیات دلاغت کرے گا ہم دلاغت آیات کرتے ہیں ہم اس دلاغت دلاغت کے معنی عربی میں پڑھنا نہیں دلاغت کے معنی پیشے پیشے چلنا خیر نہیں کرنا ہے اس کے اس کے معنی اور رہیوال نے ملک کتاب سیدنا ابراہیم دعائیں کر رہے ہے اللہ کہ دوسرا کام ہوئی کرے کتاب کتاب سکھائے تعلیم دے ملحکمہ نے دانہ پرانے اور کیسی دانہ ہی دیکھتے آپ سیدنا حضرت کیسی دانہ ہی دیکھتے آپ حضرت عمر فالوب میں کیا شاہ نے سید آلی کی کیا شعبت ہے حضرت عثمان بھجی کی ملدورین حسن اور حسین دیکھیں پلانے زبیر دیکھیں یہ کم شاہ ہے سکھائے جن کو کتاب نے روشن کیا جن کو سوارہ حضرت محمد مجھ پاس رسکتے کر خات وہ حجرت گھر آئے اور کسی نے کہتے تو صحابہ کو ساتھ گئے دیکھ یا ہو یہ کیسے ہیں کیا کر رہے ہیں نظر محمد صلی اللہ کیوں کر رہے ہیں کہ آپ اور اللہ کی محبت دیئے کر رہے ہیں کہ آجر تم یہ چانتے ہو کہ اللہ کے حضور بھی تم سے محبت کر اور اگر تم چانتے ہو کہ اللہ کے حضور خدو ہو جاؤ خامیانی اور خامرانی تو جھوٹ نہ بھول جھوٹ نہیں اور حضور نے فرمائے کہ محمد کچھ بھی ہو زندہ لیکن جھوٹ نہیں ہو جھوٹ بولنے کے محلے کہ آپ خدا کا اکتار کر جھوٹ تو منافقت کی بہت بڑی نشان نہیں ہے یہ دوا آخر کیوں نہیں کر رہی یہ دیکھ کرتا آگے بڑھتا بہت روشن کرتا تاریخ دھڑتا بہت تم ہار گئے دلیل کے سامنے مکہ والے ہار دلیل کے سامنے رومی ہار دلیل کے سامنے قرآن دلیل ہے اس کتاب کے سامنے گھونگ ہو گئی آئیت مقالبہ کرنے یمن کے لوگ یہ چلی بات چلی ہے تو چھپ کراتے حضور نے مہمان منایا اکرام کیا مسجد پہ روا داری مسجد پہ خود کھلا پہ رہے آئو دھڑ کرو بات آپ نے قرآن کی وحیط تعال وحیط سوائی بہین وحیط جو وہی دو پر رکا کم سے آتی جو میں یہ بات ہے یہ بات سوئی نای سوئی نای سوئی بات آئی بل تورا آؤ دھڑ اور رو یہ یہ بات ہے جس کی بشارت ہے تو بھی کی گئی ہے اس پر آؤ یہ تو سرسل ہیں ان کو مانتے ہو ان کو نہیں مانتے ہو دراصل تو ان کو بھی نہیں مانتے ایک پیشت میں میں نے کہت یا ایک مشیف صاحب آئے اسلام سیمپل میں کہ سچے عیسائی تو ہم ہیں اس لئے کہ سجنہ عیسیٰ کی بات کو مان کر حضرت محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اپنے ماننے والوں لے کھڑے لیں آگے کرو ریجیشن کرو تحقیق میدان آگے دی آسمان دنیا بہت بصیح ہے آسمان علم وہ جو بیراج کی بات سبحان اللہ صلی اللہ عبی عبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ لے نوریہ ہم نا آیات انا علم علم روشنی علم دلیل سچائی دلیل میں بائی اسی کی بات سن جس پیدا کیا ہوگا خدا کی قسم یا نیرے چھٹنے والے اللہ کی قسم نیرے چھٹنے والے اس لیے بائی دلیل نہیں اس لیے کہ تورا دلیل نہیں اس لیے کہ اس میں تحریک ہو گئی اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ دور رگا رہے ہیں مشرق اور مرد میں کہ انہیں دور ان کے جو تصورات ہی اپنی جام حضور تصور عمل لے کے آئے یہ دنیا بدل رہی ہے اس نور سے بدل رہی ہے تو میں جھمہ جگہ دیکھتا ہوں یہ سلسلہ قسم قسم میں اسی جہدت دور جاہلی جاہلی تجلیدہ ایک نئی سلو تلو ہونے ماتی ہے تلیل کی مسئلہ کیا قرآن تو موجود حضور کی سیرد بھی موجود لیکن وہ مکہ مدینہ کا معاشرہ موجود نہیں جو چیز موجود نہیں مکہ مدینہ کا معاشرہ موجود نہیں حضور نے مدینہ بنایا مدینہ شہر کوئی بھی شہر مدینہ لیکن نہیں جب مدینہ کہتے ہیں براہ حضرت محمد کو اعتباس حسن بسایا وہ شہر کہ جہاں عقیدہ عمل وعیشت معاشرہ سیاست سلو اور جنگ ساری قرآنی قائدے کے مطابق کوئی دوئی نہیں تھی کوئی تضاد نہیں تا اور فساد نہیں تا دلو دماغ امزاد دور جو ورلے میں انسانی عقید جو سبق لے کے آئے وہ تیامت تک سارے انسانوں بھی لئے کتاب نساب کیا سنوائی کیا ایک تو یہ ہے کہ خود نہیں بنائے آسمانوں سے آج جو میرا اور آپ کا خالق ہے اس کا دیا وہ بھیجا وہ سبق دوسری بات یہ کہ سبق گھو نہیں ہوا یہ سبق نہیں ہوا اللہ نے زمان کے موجود اور بھیجا لائے اور عقی بات یہ کہ پورا عمل جو ہے کہ آپ یہ زندگی پیارے نبی کی میں یہ چیلیز کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ صلی اللہ کی 63 سالہ زندگی اور مکہ اور مدینہ کے 23 سال یہ اتنے روشن اتنے پوری یقین ہر آنے والا دن جو اتنا بجلی ہے اتنا بابرکت ہے کہ صدی ان کے سے مٹ دی یہ 63 سال نہیں یہ 63 صدی ہیں پر ستی ہزار سال کی ہے جنگی دیکھیں آپ کی تو کتنی ہیں 80 سے 90 تک مدینے میں بارکے لیکن روشن چہرہ ہے کھلتا بچ رہا ہے آپ دیدہ ہیں اللہ کی بدل مانگ رہے ہیں لیکن مایوس نہیں ایسے والے میں جو مایوس نہیں ایسے والے میں جو شاہلیتوں کو حسلہ دے رہے ہیں ایسے والے میں جو شاہلیتوں میں یقین پانٹ رہے ہیں ایک ساہ پریشان ہو کر آیا کہ سول سب تو یہ اور یہ آنم ہو گیا یوں ستائے جن کے آنے سے جن کے آنے سے میری خوب بدلی میرا فکر بدلی میرا میرا نام بدلہ مسلم وہ بھراکس دے سنگھ کیان کر کتنے جو شر ونگلی کے ساتھ اٹھے یہ صحابہ اگرام آپ نے سوا جا کا نام سن ہے سوا کیسے پیچھا کرنا پھر جو دیکھا کہ بار بار زمین پھٹ رہی اور سوار سوار پیچھے جا رہا تو ایسا بدلہ کہ حضور سے پنا مانگیت بس حضور نے پنا بھی کہا تیرا کیا آرم ہوگا جب کس رہے کنگن تیرے آقوں میں ہوگئے یا اللہ یہ دو بے بس بے کس لوگ یوں جا رہے یوں پیچھا ہوگا یہ دو اس آگ میں کہتا ہے لکھوا دیجئے ایسا نہ کہتا کہ آپ نہ ہو بات خالے بھول جائیں اور تیک تیسرے سائے بی شاہر سائے شریک ان کے دریسے آگے لکھا دیسے سیدہ عمر کے دمانے پی ایران فتح ہوا اور بوڑے بوڑے سوراکہ کو کنکن پینا آئے امریک سوراکہ بیس ہجری میں کیسے طوانہ شاہر جائے کیسا بلغدہ کیسی باری بنا رہے جائے باری سار کو امریک سوراکہ سن بیس ہجری میں حضور کے اکیس ہجری کے دیس سال مار اور حضور کے تاہید آئید محمد رسول یہ کوئی کار کا علاقہ سن بیس ہجری میں مسلمان ہوتی آندیوں کی تیزی کے ساتھ ہوتی علم کی فتح دلیل کی خطاب علم یہ طاقت اب جنہوں خودوں کی بات ہو رہے کی درہ بائی کر رہے تھے یہ سیدہ سبی ایسلام کا واقعہ ہے بلکہ بیس کی بات ہے حدود کی کیا بجا آئے ہو لیکن وہ جو معاشروں کا معاشر اسے نے حکم کر دیتے ہیں تو خاتون بڑی سمیدار کی اس نے کہ یہ غیر معنی خدج ہے میں حدیعہ گھیج نہیں ہوں اگر تو اس بادشاہ ہے لڑوں بھی بادشاہ وہ بادشاہ ہے اگر انہیں حدیعہ عدد کر گیا انہیں کچھ اور تو حضرت سے زیمان کے پاس یقینتی حدیعہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جاؤ یہ حدیعہ تمہیں مقارد ہم آرہے ہیں جب یہ بات پہنچی تو سر تسلیم خان خم کرتے خاتون چل ہوئی اس موقع میں علم کی بات کر رہا ہوں قرآن تو علم ہے علم کا من آئی میں پچھلی امد اس کے مہمبر اور ایک اس کے مقتدی کی بات کر رہا ہوں ملکہ اگری تیس چلی آرہی بتاؤ اس کا عرش کون لائے اس کا دخ کون لائے جنہوں میں سے باڑک تنگے بھی ہوتے ہوئے تک افری بھود نے کہا کہ آپ کے بیٹھے پہ کھڑے ملے در ملے آن اور کہا کبھی یون امین ملے در طاقت ہے میں امین چڑھاؤں گا نہیں اچھ جی جی نے اس میں سے لیا ہوں جا اور کہا اللہ تی اللہ جبت کرنے سے پہلے اور دیکھا وہ شامدار پرش تخت کے حسان میں بتا ہو جب منگا پہنچی تو کہا کہ بتاؤ یہ کیا ہے یہاں لگت روئی ہے جو میرا تخت پرر سے نیچے پانی بہا دی ہے ان کی طاقت ہم اسے محلوم ہو کر ڈول چلے یہ ہم نے ایک فنسلے لیکن باڑے فصفیوں نے جب ہم قیانت کر رہے جب ہم نے قرآن کو غالی سمجھ تسخیر کے معنی سمجھ دے حضور کے ساتھیوں نے آگے شاہر تسخیر کے آور دی وہ تاریخ بھی جانتے تھے وہ عیشت بھی جانتے تھے خوب پوری زندگی کے سبق پڑے ایسے گہرائی سے بدے تھے کہ ایسے بھی وہ نے سرندر کر دیا تسخیر خلا اور ملا آخر دی جائے کہ خلا محال لے یعنی یہ چھت سے یہاں تک خلا نہیں زمین سے آجمان تک خلا نہیں بے شباب لہر نہیں جس میں روان دوان ہم یہ تحقیق کر سو گئے سا آپ کے دلاتے بند اور ان لیڑوں پر کون چڑ گیا ڈرون گرانے بار ہمیں ہٹ کرنے بار چاند پر آگے 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 میں کوئٹہ جنسی پہ تھا کہنے دیجئے تو وہاں اس بات پہ ڈڑائی ہو گئی اور ایک صاحب نے کہ مکسوری صاحب یہ بچ کے آگے ہیں کیوں آم مطور ناز کہ یہ سبین سے اوپر تو اللہ کے ندی حضرت محمد ہی چاہتے ہیں یہ کیسے ہوگئے کافر کے بچے ہیں کٹ دے ہاتھ آگے بڑی بڑی آگے یہ کافر کا بچہ ہوتا ہے کہ یہ جان کرتا لیا اچھا وقت گذرا وقت گذرا اور وقت گذرنے کے ساتھ وہاں پہنچے تھے جہاں کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ ہر جان جاننے والے کا علم وہاں ختم ہو جاتا ہے حضور اس میراج میں کہ وہ معلوم انشانیت ہے کالوں کے گھروں کے اس حدی کے اس حدی کے وہ معلوم اتنی بلندی ہے اس فکر کے اندر اتنی پخت اتنا یقین ہے اس کے تعلیم آج کا آج حدی اس علم سے بھی محلوم دور ہے رسمی کا نئی ایسر پینا ہو تو بچوں کا نام مسلمان ہو جیسا رکھو مرے تو جنازہ پڑھو درمیان کی زندگی کس کے آمد ہے بھائی پوچھے تو سچ پوچھ یہ شبیت انصوری کو کچھ خبر نہیں کی اس کے کانوں میں ادوان کس نے نہیں اور مجھے کچھ خبر نہ ہوگی میرا جرادہ کون پڑھا رہا تو دو دیکھ خبریوں کے دنیا نہیں گھتا چل پھر رائے ستر سال گزار کے بڑھے آرام سے جاتا ہے کلمہ ایش قرآہ پڑھانے والے پڑھتے اور منجی پڑھ سکتا ہے یہ کلمہ شہادت ہمارے زندگی میں نہیں یہ کشم کشم ہو جائے نہیں نہیں مانتا کسی موجود کو کسی مسجد نہیں مانتا بس اللہ اب میری تعلیم پر کس کا گیراؤ میری معیشت کس کے حوالے میری سیاست کس کے حوالے حضور نے سیاست کا سبق دیا تو تعلیم کی بات کر رہا ہمارے سکتا چار باتیں رائی کے دن مقبندر ہو وہ حاکم مقبندر وہ کسی سکول اور کاری کا ٹرسکل ہو گھر کا بڑھا دو کہ جب ہم انہیں مقتدر آتی سب سے پیلا کام اکام دے سلا آتا زکا اور انسانوں کی فلاہ کا کام ہے خلاہ کام خلاہ مریں گے نہیں موکے لا مارس نہیں کارا مائنے کہ جائیں خودکش یا کریں خودکش بنے افتاد کے اچھوریاں ہمسو شہر ڈاک ہوں گے ہمارے ہو گئے اور پہم ملو محرد میرا کہہ جائے یہ نہیں ہے معروف کا حکم دیتے ہیں اس کو جاری اور ساری کرتے ہیں ملکر آگ سے روک نہیں بہت وقت نہیں میرے پاس معیشہ کا سبت کیا میں صرف دو آیتیں پڑھتا ہماری بگڑی معیشہ جس نے ہر چند را بول کر دی ہے حضور کے سبت لے کے آئیت وہ پالے میں انسانیت میں صرف دو بہت کچھ اللہ وحج اگنیہ کیا تو ملا رہی اس کا ملکر کیا زکاة ہے عشق ہے صدق ہے مراست ہے اور سو دریئے میں خرص کرنے اس سے بڑھتا نہیں ہے اس سے بڑھتا ہے پورا معاشرہ پلند ہوتا ہے دوسرا سبق کیا اپنے حال باطن طریقے سے تک ہو تو کیا پیارے نبی ہم نے آج یاد رکھا رشت جوا اعتقار اقتناج اور سب سے بڑی برائی سمود شکنجے میں آئے بارو ادھر بیلک افراد غلام ہوتے تھے اپنے غلام منجی پیڑی اپنی نہیں آر اپنی نہیں تعلیمی دنیا آپ کے اپنی نہیں میڈیا آپ کو اپنا نہیں آپ در کیا مجھے بتائی آپ کو اللہ نے بھول رازار پڑھایا ایک سجدے میں ہر سجدے سے جاتے دی نفسی آپ پوچھ کیا پکتے کون ہیں ماہرین تو وہ کہتے کی یہ ایٹر فرائنٹ صبح اللہ میں کہ حضرت محمد صلی اللہ صلی اللہ امہو محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ میں نے کہا قرآن وَنَفْسِ مَمَا سَبْبَا هَوَا فَالَهُمَا فَجُورَا وَتَقْبَا نَفْسِ مُطْبَئِنَا نَفْسِ لَوْزَامَا نَفْسِ اَمْمَانَا پورے قرآن نفسیات کی کتاب حالوم ہوتی نہیں عثمان نجاتی نے کتاب دیکھی ہے قرآن اور انڈو نفس کتاب دیکھی ہے حدیث اور انڈو نفس لیکن شعبہ نفسیات کو خبر ہی نہیں اس لئے حاضرت کے ساتھ حجرات میں سے کسی کا تعلق ہو دس بیس سال نفسیات قرآنیں والے کو میں نے لڑھ خرابتے پہ دیکھا ہے وہی آگز کا سمجھ حاضر خانے کی طرف اس لئے کہ کتاب نفسیات قرآن کو نہیں پڑی خالے کے نفسیات کو نہیں پڑا یہی حال تعریف کا ہے اور یہی حال ارضیات اور خلقیات کے آیات کا آیات کیا ہیں سائنسز ہیں اللہ نے انہیں مسخر کی آیات کے لئے تو عرض کا سفر روپیا دلیل کی تلاش روپے حضور نے تو لگایا بس آبا اکرام کے وہ تنوار چلانا ہی نہیں جانتے دے بلکہ تنوار ڈھانا بھی جانتے دے وہ لوگوں کی تاریخ بھی جانتے دے جن پر ہم لاکھ ہوتے دے وہ لوگوں سے پیار کرنا بھی جانتے دے دلیل کا جوان بھی جانتے دے ایسے بجید تو سوٹے سیکھنے کے در غالب ہوتے چلے گئے تو قرآن دلیل ہے قرآن ہے موجود ہے یہ نساب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ پر ہوں وہ بھانی دن کون سا راہ پائے ہے اور شہر عبید علی کے تین سال ہیں کہاں یائیوہ رسول بل لے فاؤں دلیلہ ایک در رب دے پہلیم تفاہر حضور عائدہ کیا ہے اے حضور یہ پہنچائیے اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو پھر حقی رسالت ادانا کیا کہلنے کے میں نکلا کہتے تھے اللہ کی بات کسی نے پتھر مارا کسی نے مٹی پھینگی کسی نے کیا کیا میں کہتا چلا گیا تو ہم یہ کرتے چلے گئے یہ پھاری دیں حضور مصحاری تعلیمات معیشت کی معاشرت کی نفیات کی باریخ کی عقیدے کی عمل کی عرضیات کی پلدیات کی پڑھو وحد جمع جمع آقا شرار جائے اس کا پہنچا ہوں میں اور آپ اس کے امین ہیں میرے تعلیمی داروں نے میرے تعلیمی نظاموں نے میرے ماں باقے میرے اندھر نے کوئی نظر انداز کیا اس نظام کو اس کے بیمانے کو بھی اس معیشت کو بھی اس واشت کو بھی سیاست کے چھتر ہی ہوتی ہے دیل اور دنیا کے حاضر خلافت اور شرائیت اس کے اس کی حرومت اس کو نظر انداز کر کہ ہم پانی میں پانی میں مدانی چلا رہے ہیں اسے مکھن کلاش کر یہ رستہ ہی نہیں رستہ خلافت اور شرائیت نساب زندگی جسے ہمیں کچھ ملے گا آپ دوبارہ ہم کھڑے ہوں کے وہ قرآن ہیں اور اندھیروں میں بھڑھنے سے جب دکھ لیں گے تو حضور کی قیادت و سیادت کو دکھنے کے کہنے کے لیے امراض بہت کچھ ہے آج یہ اہد کریں کہ ہم صدحیت اور رسموں سے نکل کر اس سمندر کی دہرائی میں ہمیں حضور کی کریکٹر اور حضور کی کردار کو حضور کی قوللے مانا بصیرت اور شام سے سیفنگ ہیں اور یہ کیامل تک آمل آپ کسی کو سپراد کے بھنسرے کو نہ مانے کہا ہے کہ آدم علیہ الرحمن ان سے اختلاف کرسکتا ہے علامہ بادشاہ اختلاف لیکن بذور سے اختلاف کرتا بذور کے مقابلے پر اس لیے تو آپ تو بہیل آئیں آج ہوا یہی ہے کمدیس ساری صدیت اور رسمی طور پر نے کیا تعلق بھی بس ایک مہینہ کچھ کارویاں کی کچھ نام لیا اور اس کے پاس اختلاف ہو گیا وہ کہڑا تعلق تقالہ کرتا ہے جتو جو ہوتا جہاد کا اجتحاد کا جہاد ہے دل کامل اگر دل توانا نہیں ہے اور کامپا گرابا تو یہ قومیں کھڑی گئے ہوتے ہیں حضور کھڑے بہتا آپ سوچئے کہ جو دو ہی جلت کر رہے ہیں کوئی دیکھ سکتا تھا کہ آٹھ سال کے دس ہزار انسانوں کی قیادت کرنے کا ہے تب تیس سالوں سے غزبہ تبوک کے لیے تیس سزار میں سانوں کے کیا تک کریں گے ان میں سے جس کا ڈان ہوگی وہ روشت ہوگا وہ فقیر ہے وہ عبتے سے ہے وہ فقیر ہے کوئی منتقی ہے کوئی کس شانس ہے کس شانس ہے بری دنیا پر دلیل جاریت سالی آمدی ہے قرآن کا ساہہ اس سائے کو اس تعلیم قرآن کرنا ہے تلاش کرنا ہے میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میرے بھائی نے کہتے ہیں کہ پائنگ سمیٹ آگے بھی چلے جائے کوئی حردیں تقریباً اسی وقت شروع آتا اور میں ختم کر رہا ہوں یہ میری بے وسیم بے قسیم کہ اتنا وسیم سمندر اور حضور اس سمندر کا عمد و ممونہ اخلاص و طہارت ساہا جتو جبت سراہا بدلنے ملے ساہا آگر ساہا اور مجھے کہا کہ میں دیان کریں اے اللہ جہاں میری بے املی حارج ہے اے اللہ اس کو رکاپٹ بننے جہاں میری کم علمی جو ہے وہ رکاپٹ بن گئے اے اللہ اس کا کم علمی کو بخش دے مارک کر دے اے اللہ ان سلیم ان دخت دونوں کے دل و دیوار میں وہ بات بتاہ دے جو دنیا کو بدلنے مارک دنیا میں دے رہے دنیا بدل تاہیے گروبال نقصیات مطالی کو حقیدہ عمل فائنل آئیے اس آخر مکمل بات اور سبق بھی در بائیں اور اس کے لئے دل و جان سے اور ہر طرح سے کوشش کریں کہ وہ پرس رات بار نہیں کر سلیرہ جان و مار درہ قطاع رجلے پڑھنے کا سمجھنے کا اور بے خبروں کی دنیا تک مہچانے لڑ پڑتے ہیں جس کو خبر ہوتی کہ میرے بابا جان میں جلے کہ دادا جان تم یہاں بیٹھے پوچھ رہے کیسے مسلمان چار بسرے ہیں بڑے شاند شوکر آپ نے سنے پڑھ دیتا ہو بل اگر اولا اپنی کمالی کشف دو جا اپنی جمال کشف دو جا جمال اور آپ کے جمال سے آپ کے سراب آن انہیں آپ کے تعلیمات سے اندھیر چھٹ گئے دلوں کی تعلیم دنیا منفر ہوگئے حسد جمی اپنی آپ کی پوری تعلی زندگی جہے وہ خوب خوب کہیں ناقوب نہیں جسے آپ چھپائیں کہو جلو بھی کہو خلق بھی کہو ہر چی شاندہ سلو آلی کے بار لاکھوں دلو جرکہ آنے سے قرآن کے یہ صدق ملی منزل کا وضا جب اور زندگی کے معنی معلوم میں شکر گزار اسلام کی بیٹیوں کا اور آپ کا کہ آپ نے کچھ کہنے کیلئے کھڑا کر دیا آپ میرے لئے دعا کریں میں آپ لئے دعا کریں انشاءاللہ آنے بلے صدیان اسلام کی ہیں اس لئے کہ اسلام قرآن ہے اسلام ایمان ہے اسلام دلیل ہے وابی سب جندیرے روشنی کا سفر یہی ہے جو پیارے لدنے کی اقتضا میں آپ کی سعادت اور آپ کی قیارت میں جزا اللہ روز اللہ can do اچھا ہم تبقیم پرواتی اصلا ہوگی اگر اس مال کو کمبال ہو تو وہ لے دیں اور ہمیں پیش دیں اس کے بعد وہ کسی دن سے ہمیں پیش دیں اگر بزا جب کو رہا ہے یہ ہم عمل اگر صاحب سے تشلیم کائیں اور ستاکی نماتے نام یہ ہوگا بسم اللہ الرحیم اللہم صلی اللہ علی و علی و علی و علی و علی Rather اللہم بار اثرہیی رحیم و علی و علی و義 و علی و علی و علی ورہیم اللہ مبارک اللہ محمد وعالی محمد ومعبارک اللہ الرحیم اللہ مبارک اللہ محمد رحیم بسم اللہ احمد الرحیم جناب محترم شبیران منصولی صاحب سامی مہدر سامی آپ نے جو پڑھونا امگیز ایمان افروز اور ایمان اگریز آپ نے یہاں سپیچ دید ہے ماشاءاللہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز ای ورگم اور مرد بھی ان کا کوئی ایسا پیٹ نہیں تو آپ نے اپنی سپیچ لسکو اپنا کیا گیا ابھی جو میں آیا آپ کے سامنے آئیت کریمہ سورہ انکوثر جو میں نے اپڑی ہے اس پہ اینہ آدھ اینہ کل کوثر بے شک ہم نے آپ کو کوثر اتا کی مفسری کوثر کے دو معنی اتنے کوثر سے معنی ہے کہ ایک پسیر اچھانیاں آپ کو پسیر اچھانیاں اتا کی اور کوثر کے معنی ہے ہم نے کوثر بھی ہے تو پسیر اچھانیاں میں وہ تمام تعلیمات جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی قرآن کے دلیے سے وہ اس میں آسکتے ہیں تو پسیر اچھانیاں ہمیں رفیق صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں وہ اس کو آپ کی دنیا میں بھیانہ بہت ضروری ہے میں پسیر ایک قابضہ ہی ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک امریکہ میں ایک بزنس ٹرٹ کی شکر میں گیا ہوا تھا تو پریم لینڈ میں گیا تو پریم لینڈ میں جب میں ائر پور سے نیچے آئے تو وہاں ہوتا ہے کہ ٹیکسی جو ہیں وہ اقتقاد پر آتی ہے تو ایک نوجوان جو کارا تھا نیگلو تھا وہ ٹیکسی رکھی میں اس میں بیٹھ گیا تو اس نے میری شکر دے کے کہا سلام علیکم میں نے کہا والیکم سلام میں نے کہا آپ کو کیسے بار اممہ میں مسلمان ہوں تو اس نے کہا کہ مسلمان کا چہرہ جو رہا ہوں اندر آتا ہے اس لیے اگر سمجھو پھر اس سے جاند ایک باتیں اسیم لحاظ سے شروع ہوگی تو میں نے کہا آپ ٹیکسی جلاتے اس کے علاوہ آپ کا کیا کرتے ہیں وہوں نے کہا کہ میں تعلیم دین اسلام کی تعلیمات پڑتا ہوں میں فارغ ہوتا ہوں تو شام کو ہم نے بزن بنائی کی ہے ہم نے سوسائیٹی بنائی کی ہے ہم اس میں لگر جاتے ہیں اور ہم اللہ کے دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو خیراتے ہیں تو مجھے بڑی حیرانی نہیں اور اس لیے آپ کی ٹیکسی میں سے وہ ریٹریچر جو تعلیمات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کے آیات اور اس میں جتنی بھی ہم چیزہ چیزہ دین کی بیسک چیزیں ہیں وہ اس کے پاس ریٹریچر بھی دیا تو اب اللہ کا دین جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دنیا میں پھیر دینی ہیں اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ دنیا دنیا میں اسلام کو پھرا رہی ہیں اب اصل میں ہماری نورج یہ ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت بار بار قرآن کی جاتی ہے عزیم اللہ و عزیم رسول تو اگر ہم اس چھوٹی سی آیت پر امد دراغت جنگل کو امری طور پر استعار کر لیں تو ہمیں دنیا میں شروع ہی بلے گی اور آخرت میں بھی حضور و قدم سے ہماری بڑی ہوگی اسی لئے میں کوئی آلم فاضد تو نہیں ہوں لیکن چاند فاضد میں کہہ دی ہیں میرے دار میں ہی کافی ہیں لامر فال جی کی بار تا کی محمد سے تو محمد سے محمد محمد سے سے محمد سے محمد سے محمد سے محمد سے وفا کریں گے اپنی عملی زندگی میں کو بنائیں گے تو آپ کے لئے دنیا بھی آپ کے لئے بہت کچھ گذرے گی اور آخر کیونی آپ کو اللہ جنت میں لے جائے گا یہ اللہ کا وعدہ اللہ ہم دعا کرتا ہوں کہنا تھا ہم کے ساتھ کو اللہ کے حضور سلام ان تعلیمات پر عمل کرنی تو ہم عطا کریں شکریہ تعلیمات ساتھ ساتھ پہلے ساتھ کرتا ہوں جنہوں نے نحر تفصیل کے ساتھ رسول پانک صلی اللہ علیہ 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 رہتری اور خود رہنس کے رشتار ہمارے سلام نے ہر خوشہ ہم نے اس کو منور کیا اور صاحبت کو بزور بات ہے ان کی ہے کہ ان نے قسم بزور کے کہ انشاءاللہ اب یہ جو اندھیروں کے باتل ہیں چھتنے والے ہیں میں بھی انہیں کے خیالات سے منفق ہوں کہ انشاءاللہ اب ہم اس منزل کی طرف روا روا ہیں اور اس ملت کو صحیح مینر میں اسلامی مغلقہ پاکستان بنا کر چھولے گے ان صاحب صدا کے چھولیں گے اور صلی پاک کے چھڑے کو پوچھا کر کے چھولیں گے میں آپ سب بھائیوں کا شکریہ آدھ کر ہوں جو دہائے دل سے ہم تشکیب لائے اور انہوں نے اس محفل کو رون ایک ریقویسٹ کیے گی ہے کہ آپ تقریدے بہت ہو چکی ہیں خدا کے لئے جہاں موقع ملتا ہے رسول پاک کی زندگی کو عملا کیسے ہمارے صدر محترم نیانگر صاحب نے باردہ کہا ہے کہ عمل ضرورت ہے علامہ اقوال بھی بچارے یہ کیسے کرتے چلے گئے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے تو میرے بھائیوں اس طرح کو آپ چلنا ہے اور میں عصد سیرت 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 جو صحیح پلیٹ فارم ہے سیرت لبیت پروچیکشن کا اس پہ انہوں نے حصہ ڈالا اللہ انہیں کو جزار دے نیانگر صاحب کا خاص طور پہ میں مشکور ہوں جو یہاں تشریف لائے اور ان کا دیز ہمیشہ دینی تعلیمات تی مشکور ہوں جو صاحب کی تشریف کرما ہے برگیری صاحب بھی ہیں اور بھی میرے بھائی بہت ہیں مرم بھی بیٹھے رہے مائی صاحب بھی بیٹھے ہیں کس کس کا نام دوں میں سب آئیوں کا مشکور ہوں اور دعا میں جو صاحب کی ملومتی میں مدسارت نہیں کر سکتا لیکن اس خواہ سے پہلے میں ایک ریکوست کروں گا یس صاحب سے کہ جو کی گفت یہ اللہ کا نشان ہے یہ کتاب جو صیرت نبی کی وقت کا یہ اپسی فیصل خواہ صاحب کی نام ہے یہ اپسی شان ہے اندار تک یا فیصل میں یہ صرف ریم کا تنگی بھولت ملوس اور دوسرا جو ہے وہ ان کو دیں یہ صاحب کو تازی انیہ صاحب کے لئے یاد رہے گا کہ وہ سیرس سینٹر میں تشریف لائے تھے اور اس کو اپنے گھر میں جہاں بھی ذہنت کے لئے دو نائم کے فرق ہی سینٹر بھی دو دی دے گا سیرس سینٹر احمد دلوں کی کجی سے ہمیں بتا بچا اے اللہ ماری رنمائی پر باہن ماری مدد فرما اے اللہ ہمارے سروں کا سایہ پر مجھے ہمارے دلوں کی دلوں کی دلکہ مجھے اے اللہ میں ذکر و شغل کی توفیق دا قرآن مجید کی تنابت اور سمعنے کی توفیق دا قرآن مجید کے احکام اور تعلیمات کو اپنے گھروں میں اپنے کاروکار زندگی میں اپنے معاشرے میں ارد گرد میں جاری اور ساری کرنے کی توفیق دا فہم قرآن کے انتظامات بڑھانے کی توفیق دا مائے مبارک کی آمد آمد اے اللہ خوری زندگی کو بدل دینے کی توفیق دا اے اللہ جو بے خبروں کی دنیا ہے ارمو انسان کروڑو انسان ہے اللہ ان تک یہ خبر و نظر ان تک اپنی وحید پہنچانے کی توفیق دا تامیں درسیں قدرے ارسانے 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 راہ کر چلتے رہنے اور جدو جو کرتے رہنے ارسانے دیتے رہنے سبب سناتے رہنے اور پیارے نبی کے پینام قرآن کرتے رہنے کی توفیق دا اے اللہ جو اسلام کے بیٹے اور بیٹی نے ہم موجود ہیں اے اللہ جس اقلاع سے جس محمد سے اے اللہ ایک سینوں کو اپنے دین سے اپنے گول سے منبر بنا دے اے اللہ ان کے شب و روز بلد دے اے اللہ یقین ادا کرنے اے اللہ قدو دعو اور حمد ادا کرنے اے اللہ اشتبائیت اور محبت ادا کرنے اے اللہ ان کے سروں کا سایہ بن جا قرآن کو زندگی کا چلن مرانے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادباع اور ادا کی توفیق دا کرنے وہ سبب جو قرآنی صورت میں آئے ادا ہم نے پڑھتے رہنے انہیں گلی گلی محلے محلے اور ہر ادارے پر پہنچانے کی توفیق دا امو جاری اور ساری کرنے کی توفیق دا کرنے اللہم مقارنال حق اللہم مقارنال حق کو حق کے دور پر دیکھنے اور اس کو اپنانے اس کو اشتیار کرنے کی توفیق دا کرنے باطل کو باطل دیکھنے کی توفیق دا کرنے اے اللہ دل و دبار کے پر جھول دور پر والے اللہم محنس و المدس ربین محمد انسل اللہ سے اے اللہ جو تیرے بندے تیرے دینداروں کی اور دین کی مدد کر رہے ہیں اللہ دو سمت فرما رہے ہیں محنت کر رہے ہیں حمتیں سب کر رہے ہیں اس کے لئے دل و دبار کی طوانائیات دا رہے ہیں اے اللہ ان کی مدد رفض و منتر کا دینہ محمد انسل اللہ اللہ جو دیند سے دور ہیں اے اللہ نصیب پر دیکھتے ہیں دیند لیکن ابھی یہ دوریاں ہیں تو اے اللہ اس عمد کو ان کے شخص سے بچا دیں اللہ محفظ نانمہ تو یہ دنہ اللہ تجھے ایک رساندہ اس کی توفیق دے جو پوچھ اس بات سے راضی اے اللہ اس پر دلان منتر کی فرمانی رب مرحم ہما رب بیان اس ملیہ اے اللہ جن ہما باپ کے صدقے ہم کھڑے ہیں یہ بیان کر رہے ہیں یہ سننے کی بہت بھی پا رہے ہیں اللہ مقرم جو آگے گئے ہیں ان کی مفرد ہمارے ہیں پرخیصر جبار شاکرس آئے پرخیصر مین جابیس آئے اور اللہ کی بندے جن کے دام جو جی رہے ہیں اللہ ان کو کچھ کرتے رہنے کی آگے بڑھتے رہنے کی صویرے اور گھوٹ میں رانے کی قوی قدار اللہ ان کے مالوں میں برکر دے ان کے شب و روز میں برکر دے اللہ اس دل کی وعدت ہم آندر مائے پکر اے اللہ اس امت کی وعدت ہم اے اللہ سارے پل پڑے ہیں اللہ اے اللہ مشتنے مکر جت پہ بنا گیا ہر ہم پیار سے پل پڑے اے اللہ بے دلیب انہوں نے آٹھ برسائی اے اللہ ان ہاتھوں کو روپ دے اے اللہ ان کے بیڑوں کو سمندروں میں بسپا کر دے اے اللہ اس امت کیلئے وہ شان شوق اور وقار عطاف اللہ میں جو قرآن نے وعدہ کیا کہتے ایران پر بدل لے دنیا بدل لے اور آدم کے اولاد کو لے قرآن کے دور سے حضرت محمد وقت حاصل کی تعلیمات سے مطمئر کر رہے ہیں اور رحمت ملائی کی توفیق مطمئر اے اللہ اس حال میں جو بھی اللہ کے مندر بنی موجود ہیں جو متضمین انتظام کر رہے ہیں مسلسل انتر کوشش بسلسل یہ تو جو بد دوڑے ہیں دوائیں ہیں کوش ہیں اے اللہ ان کی اس آزان میں اس بھکار نے برک کر دی یہ حال پھر جائے اور جو آنے والے کہتا ہے دو ہاتھ ہیں آنے والے اور وں کو بھی دے کر آئے یہ سبر تھیرتا جائے یہ دھر 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 اور ایک شہر اور گلی مشرق اور مغرب کیا قرآن کے مجھے جگمات مجھے جگمات اور قرآن کا دور اور دلیل کیا آلی ہو اے اللہ ہماری محنتوں کو قبول کرمائے ہمیں توفیق عمل عطا کرمائے حضرت محمد عبد اللہ تعالی شفاق تصیب کرمائے ان کے نقش غدر پر چلے کے قبول عاصمہ وصل اللہ تعالی خیر خلقی محمد علی وآل علی وآل 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 وآل